اشتر دوشی اپنی بات کو آرگے بڑھائیے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کوئی مددہ نہیں بڑھے گا آپ کو کوئی بیان غلط نہیں لگ رہا ہے ادھر بی جے پی نے دیکھے کیسے اس کو سیدھی ہندو آسمتہ سے جوڑ دیا ہے اور چناوی ہندو بتا رہے ہیں اور رہول گاندھی کو یقینا سفائیت بھی دینی پڑی اسی وجہ سے ٹویٹر پر آ کر دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا تو کام ہے وہ کانگریس سے خلاف ایک نیرٹیب بنانے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے ایک چیزیں بڑا بڑا مزہ آتا ہے جب میں کوئی بات بولتا ہوں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں کو بہت زیادہ چھپتی ہے اور پوری باتچیت بجائے کانگریس پر شیف سینہ پر حملے کرنے کے میرے اوپر کم لے کرنے لگتے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کم سے کم اتنا تو میرا خیال لگتے بہت بہت شکریہ اس بات کے لیکن دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنی جو سیٹ وہ خود جیت سکتی ہے وہ دوسروں کو کیوں دے گی بھارتی جنتہ پارٹی کوئی دان کرنے کے لئے تو ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جب لگا کہ پشوپتی پارس جو ہیں وہ irrelevant ہو گئے ہیں تو ان کو دودھ میں مکھی کی طریقے نکال کے باہر پھگ دیا گیا جب اس کو لگا چراغ پاسوار ان کے لئے امپورڈنٹ چراغ پاسوار اپنے پاس رکھ لیا ایسا کیوں کیا کیونکہ سکتہ کا سروپ ہی ہوتا ہے اگر بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ کسی دو سیٹ پہ وہ کمزور ہو رہی ہے تو راج تھاکرے کہانے سے مجبوط ہو سکتے ہیں اس نے راج تھاکرے کو لائے گیا اور دوسرا کوئی کارن نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات جو ہے کہ جب آپ شکتی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ برجبوشن سرن سنگھ پر آروپ لگانے والی ان محلاؤں کے ساتھ کیا تب نیائے ہوا یا نیائے نہیں ہوا آج تک جو بھارتی جنتہ پارٹی سے خالی کا سوال کھڑا کرتی ہے سندیس خالی کا اس بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا برجبوشن سرن سنگھ کو پارٹی سے بار کیا میں تو بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے اندر برجبوشن سرن سنگھ کو بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لڑنے کے لئے ٹکٹ دیتی ہے ٹکٹ نہیں دیتی ہے کم سے کم پارٹی سے باہر کر دیتے ہیں سسپن کر دیتے ہیں ارسٹ کرنا لے کچھ تو کرتے ہیں لیکن ارسٹ کرنا لے کچھ تو کرتے ہیں لیکن ارسٹ کرنے کے لئے بھی سپریم کورٹ کو آنا پڑا اور تو اور بہت ساری قصے میں اس کا ورنہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے ایک مدہ کوئی کھڑا کر دے اس کا ادھارب چناؤ کا نوارن ہو جائے دو تین دن یہ مددے چلیں گے بھارتی جنتہ پارٹی آروپ لگائے گی کاؤنیز اس کا جواب دے گے اور اس کے بعد پھر یہ مددے بہار ہو جائیں گے شہزا جی میں آپ کے پاس آؤں گی لیکن اصم کے مکھ منتری کی اور سے ایک بیان دیا گیا ہے جس کی چرچہ لگاتار ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے بہت سارے لوگ ابھی آنا چاہتے ہیں کچھ چناؤ جیتنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے جس کے بعد ادھیر رنجن چودھری کی اور سے پلٹوار کیا گیا ہے یہ بیان سن لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ میں آگے بڑھیں گے شہزاد پناہ والا جی اس بیان پر بھی آپ کا جواب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو خود کانگریس سے نکلے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی زبان کا استعمال کیوں کر رہے ہیں ادھیر رنجن بول رہے ہیں کیونکہ ہم تو بھکت بھوگی ہے میں بھی تو کانگریس سے نکلا ہوا ہوں اور میں ادھیردہ کو کہنا چاہتا ہوں ادھیردہ آپ کی پارٹی تو آپ کا کتنا اپمان کرتی ہے بنگال میں اتنا اپمان کرنے کے بعد دیدی نے ایک آدھ بھی سیٹ نہیں دی سندیش کھالی پر آپ بولتے رہ گئے کھڑگے جی نے پورا ڈینائی کر دیا کچھ نہیں چھوٹی موٹی گھٹنا ہے پھر بھی آپ اپمانیت ہوتے ہیں چھوڑ دیجئے سوشے کو پرنتو میں آپ کو بتاؤں ہیمنتہ جی نے بلکل صحیح کہا ہے کانگریس کو ووٹ دینا مطلب نوٹا کے ساتھ ووٹ دینے سے بھی خراب ہے کیونکہ کانگریس کی نیترطیو میں راہل گاندی کے بیان سن کر آج کوئی بھی کانگریسی میں کوئی بھی ان کے پرتی وشواس نہیں بچا آپ بتائیے میں تو بھارتی مسلمان ہوں پھر بھی میں شکتی روپینڈ جو سنسطیتہ اس کو نمستسے نمستسے کرتا ہوں اور یہ کہتے ہم شکتی کے خلاف ہیں ہم شکتی کا ویروت کریں گے ارے آپ تو اسوری ہو گئے پھر اسور ہی تو شکتی کا ویروت کرتا ہے آپ کس کا ویروت کریں گے ماں پاروتی کا ماں گوری کا ماں سیتا کا ماں ترپورا سندری کا آپ کس کا اور مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اردھاو جی کی پارٹی جو ایک سمیہ پر بیان دیتی کہ سترہ منٹ میں ہم نے بابری کو لات مارکر گرائے یہ سنجر آت کا انڈیا ٹوڑے میں چھپا ہوا بیان ہے آج کشور تیواری جی نہ شکتی کے سممان میں نہ ساورکر کے سممان میں نہ ہندوتو کے سممان میں بول پا رہے ہیں ایک شبت سماجوادی پارٹی بھی بول رہی ہے جس نے رام جی کے بھکتوں پر گولیاں چلائی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ راحل گاندی سمجھا ہم نے اس میں پڑھیں گے پر ادھو جی کا سیاسی دھرمانترہ تو دیکھئے کشور جی کیا ہو گیا آپ تو پرچار آپ تو خود سنگ سے جڑے ہوئے رہے ہیں ادھو جی آج سی اے کے ویروض میں ادھو جی تیسو ستر کے ویروض میں ہٹانے کے ویروض میں ادھو جی کس راجلیتی پر چل پسے ہیں بھائی کس راجلیتی پر چل پڑے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شکتی والے بیان پر آپ کا کیا سٹین ہے کیا شکتی کو سماعت کرنا چاہتے ہیں ادھو جی کی بیان کے ساتھ ہیں آپ ہاں یا نا ٹھیک ہے کشور تیواری جی مسکر آرہی لگتے ہیں دیکھو سنانتر آرے بھائی میں اس لیے بولا ہوں آشو توش کی یہ بات مجھے چھست درست لگی اب انہوں نے جو بھاشن میں آڈانی والا مدہ اٹھایا اس دیش میں انہوں نے ساماجی کنیائی کی بات اٹھائی اس دیش میں اس دیش کے اندر کئی سمسٹیوں پر اُس دن راہل گاندی بولے راہل گاندی بول رہے تھے آشو توش جی میں تھا وہاں اتنے بڑے گراؤن میں پین ڈاپ سائلینس سے انہوں نے میسیج دیا اب بی جی پی کہیں پہ بھی کھیچ کر سنانتن کا افمان سنانتن کا افمان ساورکر کا افمان ایسا دھونکے لے آتی ہے میں بتا رہا ہوں کہ 370 کے بارے میں 301 مجھے ایسا کو بیچ میں بول رہے ہیں کوئی بول نہیں رہے وہ فوٹو دکھا رہے ہیں بولیے بولیے وہ بول نہیں رہے ہیں تو ان کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں شرط پوار وید اڈانی تھی ارے بھئی سنو نا بھئی یہ شرط پوار وید اڈانی کے ساتھ ہے آرے بھئی ویکتیگت ویکتیگت تو ویکتیگت کوئی کسی سے مل سکتا ہے لیکن اگر آپ بمبئی کے ایرپورٹ سنو نے گے آرے بھئی میرے کو بتائیے کیا انہوں نے بولا تھا جی وی آر کے ڈائریکٹر کو آپ جیل میں ڈالتے ہو ایڈی سی بی آئی لگاتے ہو اُس کے بعد اڈانی کے پاس ایرپورٹ جاتا ہے آپ دھاراوی کو پچانا چاہتے ہو میں ابھی بتا رہا ہوں راہول گاندھی کے اُس باچان سے یہ کلیر ہو گیا شہزاد کہ راہول گاندھی یہ پرائی مینیسٹر انویٹنگ ہے اور آپ جو ہندو توہ ہندو توہ پہ کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو توہ اگرے سے آپ کو اوٹ ملنے والے نہیں ہیں تم پاکھنڈی ہو تم برہمانک ویوستہ کے لوگ ہو آپ بنیا ویوستہ کے لوگ ہو تمہارے خلاف بھارت کے برہمانوں کو گالی دے رہے ہیں نہیں چترہ جی میں اس پہ گھوڑ پتی پرکٹ کرتا ہوں یہ کیا بھرمانوں کو گالی دیں گے کیا بھی آپ پر بیٹھے مجھے بولنے دو یہ کیا ہے یہ نہیں ساناتل کا بھوث بھولا ہم رہا اب بھرمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ کیا بھائیتے یہ چترہ کیا میں میرے بھارت کلیر کر دیتا دیکھو دو ویوستہ ایک بھرمان ویوستہ اب سرابن ویوستہ بھرمان کو بد یعنی بھرمان کو گالی نہیں ہے ھا یہ یہ پرامنک ویوستہ کے لوگ ہے یہ چاٹی پاپ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ ہے ہم سرون پرمپرا کے لوگ ہے جس کو بھگوان مہاویر بھگوان گوتم بودھنے بڑھا ہے کہاں جا رہے ہیں کشورتی باری جی آپ کہاں جا رہے ہیں شکتی پر ایک سکر سنیے نا کشورتی باری جی سنیے نا مطلب یہ بالکل آپ کا بھائی بالا بیان ہے ایک سکر شہزاد جی جب راہل گاندی کہا کہتے تھے کہ ہندو اور ہندو توہ الگ الگ ہے جب یہ والا داؤں ہم سب نے دیکھا تھا اتر پردیش میں کتنا چلانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں فائدہ ہوا نا اسی طرح سے برامہراتو اور برامہر لے کر آیا بیچ میں یہ جاتی پاتے سے کیا ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کشورتی باری جی جاتی کو لے کر ایک دیش کی طور پر باندھ کر جو گریب ہے اس کا ویکاس ہونا چاہیے وہ کسی بھی جاتیاں دھرم سے تعلق رکھے ہم کیوں اس میں جاتی کو لے کر آتے ہیں کھینچ کر نہیں ساماجیک نیا کے لیے شراؤنیک بیورتہ کیا ہو چکتا ہے اور یہ جو لادرے ہیں یہ سب کیپیٹلیس مارکیٹ کو لے کے آئے ہوئے لوگ ہیں اب بھارت کی جنتہ کو سمجھ گیا ہے بھارت کی جنتہ کو سمجھ گیا ہے کشا ہگڑے جی بھی اپنی باتیں کہنا چاہتے ہیں دو لائے میں جلدی سے شہزاد جی چطرہ جی کس نے کہا تھا میں اچھ کوٹی کا کول برامن ہوں اور جنیو کوٹ پر پہن کر دکھانے لگے تھے یہ کونسی ویوستہ سے تھے بھائی بتانا ہمارے تو پردھان منتری بیچارے او بی سی سماج سے آتے ہیں ان کو تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں پر وہ تو وہ بھی سی سماج سے آتے ہیں اور دوسری بات اڈانی 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 کرنے والے ہیں میرے بھائی دگی ائرپورٹ جو ممبئی ائرپورٹ ہے وہ ادھو جی نہیں کلیر کر کے دیا تھا دگی پورٹ بھی انہوں نے کلیر کر کے دیا تھا یہ ادھو جی کو پھسانے کے لیے آپ آتے ہو گیا اور جو سوال ایک مسلم نے آپ سے پوچھا کہ ساناتن شکتی کا بار بار ایسا اپمان ساورکر جی کا ایسا اپمان کشور جی کچھ تو بولی آپ ساناتن کو بھوت بولیں گے آپ بھرامن کل ویوستہ بول دیں گے پرنتو آپ راحل گاندی کو کنڈم نہیں کر پا اب چھوڑ دیتے ہیں اب آپ آشتوشی اور انہوں نے ہیگڑے جی کا سمیں آپ جا رہے ہیں یہ سارا سکھوڑ دیوارے جی یہ دردد لے کر جا رہے ہیں باتوں کو آشتوشی اب آپ کے پاس آتے ہوئے ان تمام باتوں کو درکنار کرتے ہوئے لیکن یہ بات تو سچ ہے نا کہ وپکشی دلوں کی اور سے اگر کوئی بھی ایک ایسی بول فیکی گئی جو کمزور ہوتی ہے بی جی پی اس پر ترن سکس لگانے کے لیے ماہرمانی جاتی ہے حالی میں کئی ایسے بیان ہم سب نے دیکھے ہیں اور دوسری اگر مہاراشتہ کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں ادھر سیٹوں کی تالمیل کو لے کر اتنے آخرامک طریقے سے سب لوگ آگے بڑھے ہیں ایک کم سے کم ایسی تی ایسی بنی ہوئی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ ہاں مہا پر الیکشن کو لے کر بڑی تیاری ہے NDA کی وہ ادھر مہا وکاس اگھاڑی میں دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے اللہ نہرو کے بارے میں جس طریقے سے پرچاریت کرنے کی کوشش کی گئی وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا اس لیے مجھے اس پر حیرانی نہیں ہوتی مجھے حیرانی اس بات کو لے کر یہ ہے کہ جب سہجاد پونہ والا کشور تیواری جی کو جو برامن ہیں ان کے اوپر ہی آروپ لگا دیتے ہیں کہ وہ برامن بیرو دی ہیں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے میں سہجاد کے اوپ اکتگر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا جاتے کہ سہجاد ہمارے مطر ہیں دیکھیں مہتپونہ سوال کیا ہے کہ یہ چناؤ کا موصہ ہے میں جواب دوں گا ایک دوسرے کے اوپر آروپ لگائے جائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹپڑیاں کی جائیں گی لیکن کیا یہ اس دیش کی حقیقت ہے یا نہیں کہ اس دیش کے اندر جو دلک طبقہ ہے جس کے اوپر خود رسز کے پرمک مہن بھاگوت نے کہا کہ دو ہزار سال تک ہم نے ان کو پششوں کے برابر رکھا وہ کس جاتی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا یہ بھی تو سوال پوچھا جائے گا اگر نہیں پوچھا جائے گا یا جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو کہہ دیا جائے گا آپ جاتی وادی ہیں آپ جاتی کے خلاف کام کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہندوستان کے سارے اخباروں میں جو تمام ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے بیواہ میں جاتی کیوں دیکھتے ہیں اور اپنی جاتی اور گوتر میں کیوں شادی کرتے ہیں انسان سمجھ کے شادی کرے نا پھر کہ لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرے چاہے کسی بھی جاتی تو چاہے کسی بھی دھرم کاؤ